اگر تم کفر کرتے رہو تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچوں گے جس دن بچوں کو بوڑا کر دیا جائے گا دوستو ابھی پچھلے ماہ کی بات ہے کہ جب انڈیا کے ایک گاؤں میں ایسے بچے کی پیدائش ہوئی جو ابھی تین ماہ کا ہی ہوا تھا کہ اس کے چہرے پر جوریاں ظاہر ہونا شروع ہو گئی اور اس کی جلد بھی ڈھلکنے لگی ہر آنے والے دن کے ساتھ یہ ننہ بچہ تیزی کے ساتھ بڑھاپے کی جانب بڑھنے لگا نہ صرف یہ کہ اپنے چہرے اور جلد سے یہ ایک معمر شخص نظر آنے لگا بلکہ بڑھے افراد کی طرح اس کے حضا کمزور پڑھنے لگے اور جوڑوں میں درد بھی ہونے لگا چار سال کی عمر کو پہنچنے تک وہ بلکل کسی ایک سو بیس سالہ بڑھے جیسا نظر آنے لگا اور یوں جو بات قرآن مجید نے چودہ سو سال پہلے فرمائی وہ آج پوری ہو رہی ہے صرف انڈیا ہی نہیں بشمول پاکستان بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں چند عرصے سے بچے بڑھے اور انتہائی کمزور پیدا ہو رہے ہیں اس کے علاوہ قیامت کی دوسری بڑی نشانی جو پوری ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کر دیں یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا کہ اے مسلمان اے عبداللہ یعنی اللہ کے بندے یہ یہودی میرے پیچھے ہیں آؤ اور اسے قتل کر دو سوائے درخت غرقت کے کیونکہ وہ یہودیوں کے درختوں میں سے ہیں نولی فیکٹی کے دوستو غرقت درخت کو انگریزی میں باسترون کہتے ہیں اور یونانی میں لیسیم کے نام سے جانا جاتا ہے اس درخت کی انچائی چار سے لے کر چھے فٹ تک ہوتی ہے اور آج یہودیوں نے اپنی حفاظت کی خاطر اس درخت کو لگانے کی مہم پوری دنیا میں شروع کر رکھی ہے اس مہم میں ہر کوئی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے اور ایک اندازے کے مطابق تین کروڑ سے زائد درختوں کی کاشت ہو چکی ہے اور مزید لگائے جا رہے ہیں یہودیوں نے غرقت کو اپنا پاسبان شجر قرار دے رکھا ہے اور اب یہ ان کا قومی درخت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی امارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے خواتین حضرت سعودی ریبیا کے شہر ریاض میں امارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے اروج پر پہنچ گیا ہے دبائی میں برج خلیفہ کی امارت دنیا کی سب سے اونچی امارت بنی تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی امارت بنانے کا اعلان کر دیا جو دھڑا دھڑ بنتی چلی جا رہی ہے اور آج ارب کی امارتیں سارے جہان سے اونچی ہو چکی ہیں ارز کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے اور پیشگوئی پوری ہو کر اپنے نکتہ کمال کو پہنچ چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ ارب کا سب سے زیادہ تیل خریدنے والے امریکہ نے صدام کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سراب ملک عراق کے کموں پر قبضہ جمع لیا ہے اور ان کموں سے لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے آج تیل کی گرتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا ہے جس سے ارب ممالکہ سنہرہ دور خاتمے کے قریب ہے دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زوال کے بعد کیا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی ناظرین اکرام سعودی عربیہ اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں مکہ اور جدہ میں سلاب آ چکے ہیں عرب کی سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے سرسبز بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے سعودی عربیہ گندم میں پہلے ہی خودگفیل ہو چکا ہے اب وہاں خوشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے ہیں بارشوں کی وجہ سے آخر کار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے جس سے پانی کی نہریں نکالی جائیں گی ہریالی ہوگی سبزہ مزید ہوگا فصلیں لہ لہائیں گی یوں یہ پیشگوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے اور جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ میری امت کے قبائل مشرقین سے نہ مل جائیں اور جب تک میری امت کے قبائل بتوں کی پوجہ نہ کریں نولی فیکٹری کے دوستو اس کی بہت بڑی مثال آج سے کچھ دن پہلے آپ نے دیکھی ہوگی کہ دبائی میں ایک مندر کھولا گیا ہے اور دبائی کے بڑے بڑے شیخ اس میں نظر آ رہے ہیں اور بڑی شان کے ساتھ وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شام میں اگر سلامتی نہیں ہوگی تو کہیں سلامتی نہیں ہوگی اور یہ آخری مارکہ ہوگا پر آپ یہ دیکھ لیں کہ برما شام فلسطین کشمیر بہارت اور وہ کون کون سی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کا قتل عام نہیں ہو رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میراج کی رات اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ سے عرض کی میری امت کے پاس کتنا وقت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی کہ اے مالک کچھ وقت بڑھا دیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدھا دن اور دے دیتے ہیں یعنی ڈیڑھ دن اب میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا ایک دن دنیا کے ایک ہزار سال کے برابر ہوگا اب ڈیڑھ دن کا حساب لگایا جائے تو یہ پندرہ سو سال بنتے ہیں اور آج تقریبا ہم چودہ سو بیس سال کے لگ وقت پہنچ چکے ہیں بعض اور احادیث میں زیادہ دن بھی ہیں لیکن میں نے ایک عالی درجے کے مفتی کی زبان سے یہ سنا ہے کہ آج سے ستر سال بعد قیامت کے آثار مکمل ہو جائیں گے اب بہتر علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی ہے بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اب ہم بس کریں اور آخرت کی تیاری کریں امت مسلمہ کٹ رہی ہے فرقے پر فرقے بن رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلِ بیعت اور حضور کے صحابہ کو ماذا اللہ استغفراللہ برا بلا کہا جا رہا ہے قرآن سے دوری ہے دین سے دوری ہے نماز ختم ہو گئی ہے رشوت عام زنا عام چوری عام گناہ عام گالی گلوج تو بلکل بڑی بات ہی نہیں لگتی نات کو گانا بنا دیا گیا ہے کافر کافر کی صدائیں چل پڑی ہیں اور کیا کیا دردے دل سناؤں بس دوستو وہ دن آنے والا ہے جب سفید لباس میں لپیٹ دیا جائے گا جب ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی جب سفید پھٹے پر پڑے ہوں گے اور مسجد کے خادم آ کر غسل دے رہے ہوں گے جب فرشتے آ کر پوچھیں گے کہ صاحب اثر کو چھوڑیں اب وقت چلا گیا اب بتائیں کیا کچھ لائے ہیں بس یہ سوچئے وہاں کیا ہوگا دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے فیس بک اور ویٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لوگوں کی اصلاح کرنے میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ کوئی ہماری اور آپ کی وجہ سے نیکی کا راستہ اختیار کر لے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردوں نوہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی